سواگت ہے آپ سبھی کا ڈین این پر نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں کچھ باش پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار بجے چار بڑی خبر چار بڑی خبروں کی بات ہوگی پہلی بڑی خبر کی بات ہوں گے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کچھ ہی دیر میں ڈلی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں یہاں پر بی جی پی کے راشتی ادھیکش جی پی نڈا سے ملاقات وہ کریں گے کئی ان نتاؤں سے بھی سی ایم شبراج ملاقات کریں گے اہم بات یہ بھی ہے کہ پردیش کے وقاس کو لے کر اہم چرچائیں سی ایم شیورا سنگھ چوہان شیرش نیترت سے کر سکتے ہیں دوسری بڑی خبر کی بات ہوگی لال پٹھار حادثہ جو کی کل رات نو بجے دیر رات نو بجے کی بات کریں تب یہ حادثہ ہوا تھا اور ابھی تک جو خبریں ہم تک پہنچ پائی ہیں چار لوگوں کے شعو کوئے سے نکال لیے گئے ہیں کئی لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے تیسری بڑی خبر کی بات ہوگی جہاں پر کوئے میں جو لوگ گرے تھے جو گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا کو لے کر پورو سی ایم کملنات نے بھی دکھ جتایا ہے اور انہیں جو مرتھ ہوئے ہیں انہیں شدہانجلی بھی ارپیت کیا اور کانگریس نے اس معاملے کو لے کر جانچ ٹیم کا گھٹن بھی کیا ہے اس کے بعد چونتی اور آخری بڑی خبر کی بات کریں گے مدھر پردیش کو شکروبار سے اڑانوں کی سوگات ملی ہے مدھر پردیش کو ہوایی سوگات ملی ہے چونتی اور آخری بڑی خبر کی ہم بات کریں گے تو پہلی بڑی خبر کرتے ہیں اب سے تھوڑی دیر میں سی ایم شیوراز سنگھ چوہان دلی روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر بی جے پی کے راشتی ادھیک جے پی نڈہ سے وہ ملاقات کریں گے اس کے علاوہ پارٹی کے کئی ان نیتاؤں سے سی ایم ملاقات کر سکتے ہیں پردیش کے وقاس کو لے کر چرچائیں اس دوران کی جائیں گی اس تھانی کائیکرم میں شامل ہونے والے ہیں سی ایم شیوراز سنگھ چوہان یہ دورہ اس لیے بھی مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ سی ایم شیوراز چونکہ اب پردیش کے وقاس کو لے کر حالانکہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے جب سی ایم اس اور دیکھ رہے ہوں لیکن اس بار اس لیے بھی مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ کیابنیٹ کا وستار ہو چکا ہے کینڈری کیابنیٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ایسے میں سی ایم شیوراز کا دلی دورہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے اسی پر چرچہ کریں گے فون لائن پر وعش پترکار قدیب تیواری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا سواگت ہے تیواری جی بہت بہت تیواری جی سی ایم شیوراز کا دلی دورہ اہم ہر بار رہتا ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ اہم ہے اس لیے کیونکہ موڈی کیابنیٹ کا وستار بھی ہو چکا ہے اور شیرش نیتاؤں سے ملاقات کتنے مائنے اس ملاقات کے پہلا پرشن ہی رہے گا سر کیا تھا کہ مدردیس میں زیادہ زیادہ اردین بحاک کے مادیم سے ہمارے زیادہ ایئرپورٹ تیار ہو جائے اور ہوای یادرہیں زیادہ ہوں مدردیس میں تو کیوں ہماری لوگوں کے لیے شقدہ بڑھے تو اسی تحت سندریا جی نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا آپ نے انہوں نے پلائیٹ کے لیے بیوستائیں کی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ساکتران تک دورہ ہو سکتا ہے انہوں کا چونکہ پچھلی بات جب وہ گئے تھے تو نڈا جی سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی اور نڈا جی راستی ادھیا ہے بجی پی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ مدردیس کی جو سنگٹناترمک تستیتیاں ہیں ابھی آنے والا میر کا چناؤ ہاں انہوں نے بھی آپ دیکھیں گے سنگٹن کا چناؤ کرانے کی سرکار پریاست بھی کر رہی ہے کیونکہ وہ سمبب نہیں ہو پا رہا ہے ہم جو پہلے پور میں جس طرح سے سنچارن کرتے ہیں سنگٹن کا اس طرح سے کریں تو نگلی نگاہ کو چناؤ انہوں نے اپر تکش پلائی سے ہی کرنے کا پریاست کیا ہے تو اس میں کہتے ہیں ہم کس طرح سمیقران سے بنائیں کہ ہماری جو مدردیس کی چھوی ہے چناؤ جیتے ہیں کہ بجی پی کی سیتوں پر بجی پی کے جو نگردنگی میں چھتے ہیں وہ بجی پی کی جھولی میں چلے جائیں تو یہ سب چیزوں کو لے کر بھی چناؤں کی نیتیوں کو لے کر چاہتے ہیں کہ نردہ جی کو ہم بریف کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ پیچھ میں محول بھی خراب کر دیا تھا کچھ نیتاؤں نے کہ سورات جی کے اندر میں جا رہے ہیں ہم مکم منتری بدلے جائیں گے ایک افواج اوڑی تھی بیچ میں لیکن اس کا پٹا چیپ ہو گیا مدردیس میں اور یہی کارن رہا کہ سب باتوں کو لے کر وہ آج راستی اجھک جی سے ملاقات کریں گے نردہ جی کے اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی سدسٹوں سے مجھے لگتا کہ ملاقات اس بار کے اندری منتری مندل میں کریں گے کیونکہ ان کو یہاں بجلی کی بھی پانی کی سب چیزوں کے بھی دیکھنا ہے ان کو ساری بیوستائیں دیکھنا ہے کیسے ہو ریونو کتنا زیادہ ہمارے مدردیس کی لیے آجائے جس سے مدردیس کا ہمارا بیوٹی بلومٹ ہو ٹوریجم کو لے کر بھی وہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بند شیطر میں جو بڑے ٹوریجم پلیس ہیں وہ کہاں کہاں ٹھیک ہو جو تو ٹوریجم میں اس طرح سے ملنے کا ابھی ان کا پروگرام ہو سکتا ہے ریلوے کو لے کر بھی انہوں نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ ہمارا جو سیدھی اور یہ لالت وہ ریلوے مارک ہے وہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو تو اس کے لیے سانسط نے سیدھی کے پتروں لکھی تھی اور مکوانتری جی پریاس رکھ سے کہ جلدی جلدی یہ پرویجنا تیار ہو جائے آپ دیکھیں تو ریوہ سے راچی جو روڈ بننی انڈیسٹنل ہائیوے روڈ بننی ہے اس کے لیے بھی نتنگرگری کئی بار مل چکے تھے تینڈر بھی ہو گیا اس کا لیکن ابھی وہ کریانبن میں نہیں آیا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت ساری باتوں کو لے کر اس بار مکوانتری جی کئی منتریوں سے ان کا پریاس رہے گا کہ ملے وہ پردیش کی جو دیکاس کی گیگتی ہے وہ اور تیج ہو موڈی جی جو چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہو چکی بھاوشے میں جو آنے والا لوگ سبا کا چناہ ہو تو کہیں ہماری چیٹے کم نہ ہو ان سر چیزوں کو رنیت سیار کر کے اور وہ نڈہ جی سے ملیں گے اپنی پوری برستاؤں کو نڈہ جی کے سامنے رکھیں گے کہتے ہیں ہم مدب دیش کی بکاس کی قطی کی اور بڑھ رہے ہیں سنگرٹان پر درستی کون سے کس طرح سے سنگرٹان کو ہم مجبوط کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے نگری چناؤں میں ہم کن کس طریقوں سے لڑیں گے اور کہتے ہیں پھر اس کو جیت کی سنشت کریں گے یہ ساری باتیں وہ جو ہے اس بار کرنے جا رہے ہیں پچھلی بات کیونکہ سمیں نہیں مل پایا تھا مانی مکہ منتری جی گئے تھے تو سندیا جی اور دو تین منتریوں سے ملاقات کی تھے اس کے بعد ان کے مددہ جی سے ملاقات اور لوگوں تو نہیں ہو پای تھی کچھ ان منتری تھے اور منتری منتل میں کچھ اور ان منتری ان شیطروں سے آئے ہیں جیسے اترپدیش ہو گیا بیہار سے کئی منتری بنے ہیں کچھ منتری آپ ساؤت سے بنے ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پای تھی تو یہ ساری چیز اس بار جو ہے وہ ساری ملاقات اس دور میں کرنا چاہیں گے اور ان سے یہ رکھیں گے کہ مددہ پردیش کیلئے جو سمباب ہو ان کے شیطر سے ان کے بیبھاگ سے تو وہ سمباب مدد کریں جس سے ہم بکاس کی گتی اور تیج کر سکیں ایک اہم بات کہی ہے تیواری جی آپ نے کی نکائے چناؤ بھی مہتپون ہے کافی وقت سے ٹلتے آ رہے ہیں سولہ نگر نگم ہے مددہ پردیش میں اور سولہ کی سولہ بی جے پی کے پالے میں ترچہ بھی ہوگی اور مددہ پردیش کی بات ہے تو اس کو لے کر لگاتا تیاریاں جو ہے وہ بھی جاری ہیں دیکھئے آپ انگوز جی ابھی بڑی جوروں سے نگری چناؤ کو لے کر مددہ پردیش میں ایک رنیت تیار ہو رہی ہے اور کارکتہ جو ہے تیجت ہو گئے ہیں اس بات کو لے کے ان کے مند میں آ گئی ہے کہ ہم نگری شیط کا چناؤ ہوگا تو ہم بھی دعوی داری کریں گے اور یہی کاران ہے کہ سب سے زیادہ جو بچریت ہے وہ بی جے پی ہے کاران یہ ہے کہ ان کی ساری تیتیں بی جے پی کے ہیں بی جے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیگر تیت ہمارے سے آلک ہو جائے گی کانگریس کو جھونی ہو جائے گی تو ہماری لیے نقصان کب وہ ہوگا تو یہ سرکار سرکار نے بہت پریاد نہیں کیا چونکہ ابھی تیتری لحظ جو کرونا کی آنے والی ہے سرکار یہ چاہتی کہ اس سے پہلے ہم چناؤ کرا لیں جس سے بہت جارہ کرونا کا ایف سرکار چناؤ کرائے گی اور یہ پریاد رہے گا کہ ہمارے جیتر نگری شیط میں چناؤ جیت کرائیں جس ہم مہا پور کی سیت اور جس پرنشیت کرتا کارن یہ ہے کہ سولہ نگر نگر نگموں میں بی جی پی کابج ہے تو کسی بھی نگر نگر نگم کو اگر بی جی پی جھولی میں نہیں جائے گی تو اس کی لئے نقصان نہیں ہوگا بھاچپا 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 پیٹک بھی کی ہے اور کئی لوگوں کو پروار بھی دے رہے جیتر منتری میں لگائے جائیں گے اور یہ کوشی سید کی رہے گی بلکل تیواری اور سی ام شہان ڈلی کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں بہرحال پہلی بڑی خبر کی تیواری جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ایک بار پھر اپ ڈی دے دیں درشک کو سی ام شبرہ سنگھ دیوار ٹھوٹی اور قریب تیس سے ادھک لوگ کوئے کے اندر جا گرے صبح تک بیس لوگوں کو نکال کر اسپطال بھی پہنچ جا چکا ہے جبکہ چار لوگوں کے شاؤ کوئے سے باہر نکالے گئے ہیں ریسکی آپریشن میں سب سے پہلے کوئے میں گرے بچے کا ابھی دیشاہ بھی پہنچے جہاں پر اینڈی آریف ایش ڈی آریف کی ٹیم نے رات کو رات بچاؤ کارے شروع کیا تھا ابھی بھی وہ کار یہ لگاتار جاری ہے اور اس بیچ شکروار صبح سی ایم مردکوں کے پریوار کے پتی سمیدہ انہیں وکی اور پانچ پانچ لاک روپے اور گھائلوں کو پچاس ہزار کی آرث ساہتہ کا اعلان سی ایم شیوراج نے کیا سی ایم نے کہا کہ ریس کی آپریشن کی ستت نگرانی لگاتار جاری ہے چلے تیسری بڑی خبر کر لیتے ہیں مدھر پردیش کے ودیش میں کوئے میں چالیس لوگوں کے گرنے کی گھٹنا کو پور اسی ام کمنلات نے کافی دکھت بتایا اس کے ساتھ ہی گھٹنا کی جانچ کو لے کر کانگریس کی طرف سے ایک جانچ کمیٹی بھی بنائی گئی جو گنج کمنلات نے اس گھٹنا کو لے کر شیورات سرکار پر سوال اٹھائے پور اسیم کمنلات نے کہا کہ گھٹنا کی شروعات گرووار شام کو ایک بچے کے کوئے میں گرنے سے ہوئی گھبرائے گرمنوں نے اس گھٹنا کی جانکاری دینے پولیس کو کئی بار فون کیا لیکن کسی بھی زمدار ادھیکاری سے بات تک نہیں ہو پائی کمنلات نے کہا اگر سمجھ رہتے کوئے کے پاس اگر بھی کو ہٹا دیا گیا ہوتا تو اس بڑی گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا یہ ٹویڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پور و سی ایم کمنلات کا ٹیوی سکرین پر جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سمجھ رہتے رہت بچاؤ کارے پر پہنچ جاتا پرشاسن ادھیکاری یا پہنچ جاتا تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو پاتا اس کو لے کر ایک جانچ کمیٹی کا گھٹن کیا ہے جو کہ ایک ریپورٹ سوپے گی اس پورے ماملے بہرحال تیواری جی لگاتار ہمارے ساتھ بڑے ہوئے فون لائن پر دینیش گپتا جی جو چکے ہیں گپتا جی آپ کا سواغت کرتے ہیں گپتا جی دیکھے ہاتھ سا گھٹ گیا ہے لیکن اب دیکھے سموید نائے وقت کر رہے ہیں تمام جو نیتا ہیں منتری ہیں سی ایم شیبراج بھی محفظے کا اعلان کر چکے ہیں گھٹ چکی ہے لیکن اب اس کو لے کر جانج کمیٹی کانگریس نے اپنی اور سے بنائی ہے وہ ریپورٹ سوپے گی پی سی چیف کمیل لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں گھٹ جاتی ہے لیکن اس خبر پر صبح چار بتق بنے رہے لیکن اتنا آسان ہوتا ہے سر جانج کمیٹی جو گھٹ کی گئی ہے اب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس گھٹ کو انکور جی اس معاملے میں ہم جزمنٹل نہیں ہو سکتے ہم روک سکتے تھے جب پولیس پرشاشن پہنچتا ہے پرشاشن پہنچتا ہے تو لوگوں میں ایک حوصلہ ہوتا ہے پولیس پرشاشن نہیں پہنچا ہے یا جمعہ دار عدیقاری نہیں پہنچے ہیں تو اس کے لئے کون دوسی ہے وہ خود دوسی ہے جو سب سے چاہے آپ ڈی آئی کہیے یا ایز ڈی ایم کہیے سب سے نچھلی ایک آئی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے کھٹنا کی سوچنا کے بعد بھی تو اس سے گمبیر وشا کچھ ہو نہیں سکتا تھے جیسے آپ گھٹ گورننس کہتے ہیں یا جب آپ کوئی کریڈٹ لیتے ہیں کسی پر ایکشن لینے میں تو گھٹ گورننس پہ لیتے ہیں اس کو ہم گورننس نہیں کہہ سکتے ہیں ایدی وہاں کے لوگ لگاتار شکایت کر رہے تھے کہ یہاں گھٹ نہ ہو سکتی ہے تو یہ کوئی گھٹ گھٹ گئی ہے تو پہلے بھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس کی موڑیر کو لے کے ہم شکایت کرتے رہے اس کی کم پرشاشن ہی جمہدار ہوتا کوئی جا کے مرمت نہیں کرے مرمت کا کام پنچائت کا یا جو بھی نگری نکائے ہے اس کا کام ہوتا ہے جہاں تک کام کمیٹی کا سوال ہے تو نشیط طور پر جب کوئی بڑا حق سا ہوتا ہے تو بپکشی ترکینات اسے بھی سکھوں پرشاشن ہی جیسے سوشنا ملی تھی ویسے پہنچ جاتا یا پھر جو کوئی کی مونڈیر تھی اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کئی بار شکایت کر چکے تھے ایک امزور ہے اسے آپ ٹھیک کرائیے تمام پہلو اس میں نکل سامنے آرہے ہیں آپ نہیں جاگے اتنا بڑا حادثہ ہوا تو جانچ کمیٹی ویپکش نے اس کو لے کر گھٹی کی ہے کس طرح سے دیکھیں سر ملے گا تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کی بھرپائی کسی دھن سے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بہت مادمک بات ہے کہ اس طرح کی اس کے لیے افتحانی پرشادت کو تطپر ہونا چاہیے چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کارے ہیں کبھی کبھی بڑے گمبیر جو جو جنپر پنچائد چھتر میں جو کام کر رہے ہیں جنپر پنچائد چھتر کی ہو پہ ہیں وہ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کراؤنے کا پریاست کیا جو وہاں کے SDM رہتے ہیں تحصیل دار ہیں بہت سارے عدھکاری جنپر پنچائد ہے ان کا یہی کار ہے گرامیل چھتروں میں ہوا ہے اور یہ سرکار جو بیکتی ہے ان پہ سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے یہ بپکش یہی بات کہے گا جو ان کی ناکامیہ ہے تو جنپ جنپ گوپتا جی دیکھے لیکن اس حادثے سے سبق کیا لینا چاہیے یا پھر کیا سبق لیا ہے بڑا سوال یہ بھی دن یا تین دن کے بعد باہر نکالا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد معاملے سامنے نہ آئے ہوں پھر بھی معاملے سامنے آئے لیکن اس حادثے سے کیا سیکھنی کی آوش رکھتا ہے گپتا جی کوئی بھی انکر گھٹنا ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتی ہے اور اچھی سرکار اچھا پرشاشن وہی ہوتا ہے جو بھوش میں ہونے والی اس طرح کی سناؤں کو روک لیتا ہے ایدی آپ نے جو ہے یہ شکایت جیسے ہوئی آپ نے ایکشن لے لیا ہوتا تو ہم یہ مان لیتے ہم نے جو گھٹنائے ہوئیں کی ان سے سبق لیا لیکن آج ہمارے سامنے یہ ہے کیا ہم عطیت میں آج جو بھوش میں آگے ہم کوئی سبق لیں گے پرشاشن اس طرح کی شکایتوں پر کاروائی کرے گا تو اس کی سجا کیا ہے جسے آپ جواب دے پرشاشن کسے کہتے ہیں جواب دے پرشاشن وہ ہوتا ہے جو جنتہ کی سمجھتیا کا جواب دے ہم اپنی جواب دے ہی سوئی کار نہیں کرنا چاہتے سب سے مہت چیز یہ ہے پرشاشن کی چھوٹی سے چھوٹا جو کرمچاری ہے اس سے لے مکمدری تک کو اپنی جواب دے کو سوئی کار کرنا ہوگا کیا ہماری گلتی سے کیونکہ جنتہ نے چنہ آیا ہے ایسے 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 سکتا نہیں دے سکتا تو اس کا کوئی بیارت ساری چیز سبق سب سے آپ کو ہر گھٹنا سے سبق لینے کام ہے اور وہ اپنا درم بھی نبار آ ہے لیکن سبق کیا لیا ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں کاروائی ہوگی سبق لیں گے لیکن ہوتا کچھ نہیں کئی بار بول میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں بول خدا ہوتی اور سوک جاتے ہیں پر اس کو بند رہی کیا جاتا کبھی کبھی کمبیز گھٹنا ہو جاتی چھوٹے بچے اس میں گھوز جاتے ہیں تو نکال بڑی سمجھ جاتی ہے گھٹنا یں کئی بار ہوتی ہیں گھٹے لوگ نالیوں میں گھٹے بڑے خود دیتے ہیں کئی بار گائیں پھج گئی ہیں کئی بار بیل پھج گئی چھوٹے بچے برسات میں اچانک پانی بھر آتا ہے گھٹے 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 سرکار کو کوئی لاپروائی کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سرکار کو کاروائی کرنی پڑے دو چار لوگ پر کاروائی ہوگی اور اس کا میسیج پردیس میں جائے گا مجھے لگتا ہے تب تھوڑا بدلاؤ آئے گا کاروائی ہے کہ روز مزرہ کی جنگی میں کہہ دی رہے گی اور گلتی وہ ٹالتے ٹالتے نیچے لے کلمچاری کے اوپر چلی آتی ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت گاد سسپنڈ کر دی جائیں گے اس کے بعد جاج چلتی رہے گی بعد میں اجاز سامان روپ میں بدل جاتی ہے تو یہ نشطی طور پر سرکار کی جواب دی ہے کہ جو شیطر میں اس کو کیسے کریان من ہو اور جو لوگ جس شیطر میں شکایت کرتے ہیں اس کا نیدان کہتے ہو یہ دونوں کا نیراکرن سرکار کو ہی کرنا ہے سرکار کو ہی طے کرنا ہے کہ ہم باہر نکل پائیں چلی بہت شکریہ آپ کاتیواری جی اور گپتا جی ہم سے بات شیطر کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے سے کیا سبق لیں گے کیونکہ جہاں تک وپکش کا سوال ہے جانچ کمیٹی کانگریس نے بنائی ہے اور وہ ریپورٹ جو جانچ کمیٹی بنی ہے وہ سونپے کی پردیش کمیٹی کمیٹی چونتی اور آخری بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں مرد پردیش کو شکروار کو اڑانوں کی بڑی سوغات ملی کینڈری ناغری کڈیان منتری جوترہ سندھیا نے گوالیر سے پانچ شہروں کیلئے آٹھ اڑانوں کا شبھارم کیا کائکرم کی شروعات سندھیا کی ادھکشتہ میں ورچول طریقے سے ہوئی کائکرم کے مکہ ملی منتری شیبرا سنگھ چوہان بوپال سے ورچول جوڑے تھے کائکرم میں کینڈری منتری نارندر سنگ سنگ سانسد راکیش کیلئے شنیوار سے فلائٹ شروع ہوگی اس موقع پر کینڈری منتری سندھیا نے کہا گوالیر آج گجرات ممبئی سہت انش شہروں سے جڑا مجھے خوشی ہے گجرات میری سسرال ہے مہار میری جن مبھومی ہے اس کے بعد اکٹیوبر میں خجراہ دلی خجراہ فلائٹ شروع اوڑانوں کا اعلان کیا گیا ان میں چھے اکیلے کوالیر سے ہیں جب کی ایک اوڑان جبل پر سے ہے تو چار بجے چار بڑی خبروں میں اتنا ہیں ڈی ای نن پر خبریں لگاتار جاری ہیں ہمشہ موسیقی موسیقی